میری نجات کا راستہ دکھائی دے میرے مولا مجھ کو مکہ اور مدینہ دکھائی دے میری نجات ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ونڈ کو ابھی سبسکرائب کریں میرے مولا مجھ کو مکہ اور مدینہ دکھائی دے روزہ مصطفیٰ ہے جہاں پر ممینوں روزہ مصطفیٰ ہے جہاں پر ممینوں عاشق وحی پر جیتا اور مرتا دکھائی دے بڑی چینلاز میں شایر اسلام ایک آری رسول سجد عقیق ورحمان صاحب ناتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنا رہے تھے بڑی چینلاز میں ناتی مصطفیٰ پڑھ رہے تھے ان کی نات کو سن کر ہمارا تو یہ جواب ہو رہا تھا کہ انہی کی صبح زندہ ہے انہی کی شام زندہ ہے انہی کی صبح زندہ ہے انہی کی شام زندہ ہے کہ جن کی دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے بتاتا ہوں کہ ایک ٹرین میں دو وہابیوں سننی سفر کر رہے تھے تین لوگ سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے دو وہابیوں نے مشورہ کیا کیوں نہ اس سننی کو پریشان کیا جائے وہاں ایک وہابی نے دوسرے وہابی سے کہا یار منی تال بڑی خوبصورت جگہ ہے جانے کو دکل کرتا ہے مگر کیا کریں وہاں پر سننی بہت ہے پھر وہ اس سے بولا یار اجمیر بڑا خوبصورت شہریں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں جانے کو دکل کرتا ہے مگر کیا کریں وہاں پر بھی سننی بہت ہے بھئی یہ بات سننی سنگا تھا تو سننی سے برداشت نہیں ہوا سننی نے کہا میں آپ کو ایک ایسی جگہ پتا دیتا ہوں جہاں کوئی بھی سننی نہیں ہے وہاں بھی بولے کیا مطلب سننی نے کہا آپ نینی تائی جائیں گے آپ کو وہاں پر بھی سننی ملیں گے اور آپ اجمیر جائیں گے آپ کو وہاں پر بھی سننی ملیں گے سننی بولتا ہے تو دھماکہ بولتا ہے سننی نے کہا آپ ایسا کرو آپ جہنم چلے جاؤ آپ پر کوئی سننی نہیں ہے سننی بولتا ہے دھما کا بولتا ہے ایک شیئر سنو کہ جو لکھا تھا تسمس میں بڑھتلتا کیسے یا رسول اللہ مجھ کوچھ کو کر نہیں لگتی تو سبرتا کیسے جو لکھا تھا تسمس میں بڑھتلتا کیسے یا رسول اللہ مجھ کوچھ کو کر نہیں لگتی تو سبرتا کیسے تو زمزم ہے مقدس لیکن ایڈیاں وہ نہ رگڑتے تو نکلتا کیسے ایڈیاں وہ نہ رگڑتے تو نکلتا کیسے حضرات ایک شیئر سناتا ہوں ہر کسی عاشق رسول کے دل میں تمنا ہونو چاہیئے کہ میرے دل کی تمنا ہے یہی برسو سے مولا غوثی آزم کا مہینہ چڑھ رہا ہے غوثی آزم کے نام پر بولو سبحان اللہ کہ میرے دل کی تمنا ہے یہی برسو سے مولا بغداد جا کے کروں زیارت غوف آزم کی اور مشکل کو پکاروں گا تو کہیں سے بھی آہی جائیں گے مشکل کو پکاروں گا کہیں سے بھی آہی جائیں گے بہت ہی پیاری ہے سماعت غوثی آزم کی اور مشکل کو بھی اسی کو آتے ہیں جو پکہ سننی ہوتا ہے جو بیچ کا ٹننی ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی برباد رہے گا اور وہاں پر بھی ضلیل رہے گا کہ مشکل کو پکاروں گا کہیں سے بھی آہی جائیں گے بہت ہی پیاری ہے سماعت غوثی آزم کی اور اس انجمن کا ہر ایک بچہ ہر ایک نوجوان کہتا ہے کہ زمانے کا کوئی بھی شیر پبر ہو اس سے بھی لڑلوں گا زمانے کا کوئی بھی شیر پبر ہو اس سے بھی لڑلوں گا اگر مجھ کو بھی مل جائے ہمایت غوثی آزم کی اور آلہ حضرت اگر کھانے میں نمک نہیں ہو تو کھانا اچھا نہیں نہیں اس محفل میں پرینی کے آلہ حضرت کا ذکر نہیں ہو تو وہ محفل اچھی نہیں نہیں کی کیونکہ آلہ حضرت نے اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت کو ڈالا ہے تو وہ رسول پاک کی محبت کو ڈالا ہے آلہ حضرت کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں آلہ حضرت کے نام پر مولو سبحان اللہ کہ آلہ حضرت کے نام سے جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہی تو ہے بریلی میں زندہ کرامت غوثی آزم کی وہی تو ہے بریلی میں زندہ کرامت غوثی آزم کی مصیبت کو ٹال دینا مردوں کو زندہ کر دینا اما یہی تو ہے سب ادنا کرامت غوث عظم کی حضرات اب میں دعوت سخن دینے کے لیے جا رہا ہوں خطیب ہندوستان خطیب اللسان خطیب اہل سنت ہم سب کے مہمان حضرت اللہ و مولانا مفتی علی احمد صاحب کے بلاہ کو دعوت سخن دینے کے لیے جا رہا ہوں جو مدر صاحب الجامیت الاسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آنے سے قبل یہی کہوں گا اگر میں آپ کو ان کی تقریر کے بارے میں بتاؤں تو جن کی تقریر میں سورت کی چمک جم پیشاری چاند کہاں ستا ہوا چہرہ ستاروں کی چمک پھولوں کی محل کہا کشا کا جمال گھلیو کا نکھار اور بھارو کی رنگی ندائی پائی جاتی ہے اگر میں یہ کہتوں تو بے جانا ہوگا کلنگر سنگی مرمر کی مکاروں میں نہیں ملتا یہ سلی کی ہے نجدیوں کی دکاروں میں نہیں ملتا اور شہر سخن تم ملتا ہے ہمیں احمد رضا کی در سے دوستو یہ اچھا شہر ہے کار خانوں میں نہیں ملتا دوستو یہ اچھا شہر ہے کار خانوں میں نہیں ملتا حضرت قصد تقبال نعرے تربی سے کیا جائے لگاؤ غوت کا نعرہ جو ہوگا دیکھا جائے گا مناو رات و دن جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر آجائے بچہ دیوندی کا محفل میں آپ کی مارکے ملتا جو ہوگا دیکھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تربیر نعرے رسالت مسلکِ علا حضرت رشنِ غوصل ورہ کانفرنس رشنِ غوصل ورہ کانفرنس مفتی علی احمد صاحب کی بلا نعرے تربیر نعرے رسالت لپرہ ستائے حیات آنکھ گوھر نسار کرتی ہے لپرہ ستائے حیات آنکھ گوھر نسار کرتی ہے آسمہ پہ تاری اداس چاندنی آپ کا اندزی